مولانا فضل الرحمان اسلام آباد میں قومی اسملی کے تین حلقوں این اے چیالیس سینٹالیس اور اٹالیس میں امید باروں کی کامیابی کے نوٹفیکیشن کلدم قرار دینے کی درخواستوں پر محفوظ فیصلہ آج سنا جائے گا شویب شاہین علی بخاری اور آمر مغل نے الیکشن کمیشن کے نوٹفیکیشن کے خلاف درخواست اندار کی جماعت اسلامی کا پی ٹی آئی سے تاون سنکار کیپی میں حکومت سازی پر ہاتھ کھڑے کر دیے مرکزی نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوج کے مطابق پی ٹی آئی نے وفاق میں کسی اور سے اتحاد کیا صرف کیپی میں پی ٹی آئی سے اتحاد کا جواز نہیں تاون کی بات دونوں صوبوں کیلئے تھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی رہنماؤں پر مشتمل کمیٹی کا پہلا اجلاس کابینہ کی تشکیل کیلئے تجویز کردہ ناموں پر گوھر کیا گیا کمیٹی کا حکومت سازی کمل جلد مکمل کرنے پر اتفاق تجاویز پارٹی قائدین کو پیش کی جائیں گی کمیٹی کی سفارشات کی روشنی میں قیادت حتمی فیصلہ کرے گی کراچی میں ایمکی ایم اور اے این پی قیادت کی اہم بیٹھک کراچی کے مسائل ملکل ہر کرنے پر اتفاق خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں اٹھارویں ترمیم سے کرپشن کو سرنت کا درجہ مل گیا چھبیسویں ترمیم ہی مسئلے کا واحد حل ہے شاہی سید بولے کراچی میں ام کی خاطر ایمکی ایم سے ملے تعلیم و صحت کے مسائل مل کر حل کریں گے اجاز الحق کی چودری شجاہد حسین سے ملاقات میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ مشکل حالات ہیں اتحاد کی ضرورت ہے پی ڈی آئی سے فان پر رابطہ ہوا ملاقات نہیں ہوئی چودری شجاہد کی اجاز الحق کو ساتھ کام کرنے کی دعوت کہا مل کر ملکی بہتری کے لیے کام کرنا ہے وزیرعالہ موسی نقفی کا کہنا ہے کہ الیکشن کے دوران الیکشن کمیشن سے ہر ممکن دعون کیا پنجاب حکومت نے تمام عملہ الیکشن کمیشن کی سپورٹ کر دیا تھا انتخابات کے دوران اختیارات الیکشن کمیشن نے استعمال کیے انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کا کام ہے کوئی جماعت حکومت نہیں بناتی تو ایوان ٹوٹ جائے گا اسمبلی ٹوٹ جائے تو کیا پھر نوے دن میں انتخابات ہوں گے مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی نے سوال اٹھا دیا کہا کچھ لوگ ایسے ہیں جو کسی سے ہاتھ نہیں ملانا چاہتے نواز شریف کے وزیراعظم نہ بننے کی کچھ ذاتی وجوہات ہیں بہت خوش دلی کے ساتھ معاملات نہیں ہو رہے پنجاب اسمبلی کے مزید چھے نو منتخب آزاد ارکان مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے مریم نواز سے ملاقات میں پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا تمام ارکان اسمبلی کا نواز شریف پر مکمل احتمال کا اظہار موجودہ سیاسی صورتحال میں اہم بریک تھرو پنجاب اسمبلی کے چار آزاد ارکان آئی پی پی میں شامل ہو گئے پی پی دو سو چوراسی تونسہ سے حافظ تاہر کیسرانی پی پی دو سو ستر مزفرگر سے زاہد اسماعیل شامل ہوئے پی پی دو سو چینوے راجنپور سے سردار عویس تریشک پی پی کانوے بھکر سے قزنفر عباس کی شمولیت انتخابی نتائج کے خلاف بلوچستان سند اور خب خیبر پختونخواں کے مختلف شہروں میں احتجاج ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی نیشنل پارٹی اور بی این پی کی اپیل پر کوئٹہ میں ڈی آر او آفس کے سامنے دھرنا دیا گیا کوئٹہ چمن کلا سیف اللہ یوب اور پشین میں قومی شاراہیں بلوک ہو گئیں نصیر آباد میں مبینہ دھاندی کے خلاف دھرنا ہیدر آباد لڑکانہ کندکوٹ اور سجاول میں جی ایو آئی کا احتجاج پشاور اور بنو میں بھی مظاہرے ہوئے این پی نے بھی انتخابی نتائج کے خلاف احتجاجی تحریک چلانے کا اعلان کر دیا وزیراعلا پنجاب کا رحیم یار خان کے لیے توفہ موسیٰ نقفی نے رحیم یار خان کی اپگریڈڈ شیخ سید ہسپتال کا افتتا کر دیا شیخ سید ہسپتال کی اپگریڈیشن اسی روز کی ریکارڈ مدت میں مکمل کی گئی وزیراعلا اور افسرام نے ایرپورٹ سے شیخ سید ہسپتال تک عام وین میں سرپر کیا وزیراعلا موسیٰ نقفی نے ملتان میں اپگریڈڈ ہسپتال وین کا بھی افتتا کر دیا کہتے ہیں بجٹ کے مطابق مفت عدویات فراہم کر رہے ہیں اقتصادی رابطہ کمیٹی نے گیس نرخ بڑھانی کی منظوری دی دی گیس نرخوں میں یکم فروری سے اضافے کی منظوری دی گئی گھریلو کمرشل فرٹیلائزر سی این جی سیکٹر کے لیے گیس مہنگی وزیر خزانہ شمشاد اختر کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس خاتھ کارخانوں کے لیے یکسہ گیس طرف کی منظوری کراچی میں سات سالہ بچے کا لرزا خیز قتل فیڈرل بی ایریا میں دل کے ہسپتال کے ہاتھے میں بچہ پھینکا گیا گلہ کھٹا سات سالہ بچہ ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی دم دور گیا اسلام آباد کے سیکٹر جی سیکس ٹری میں کمسن تالیبلم کے قتل کا مہمہ حل مزدور نے مدرسے میں بچے سے زیادتی کی کوشش کی بچے کی شور مچانے پر مزدور نے گلے پر تیز دھار لوہا پھر دیا پولس کے مطابق فوٹیج سے ملزم کی نشان دہی ہوئی غزہ میں اسرائیلی فوج کی رفع اور خان یونس پر شدید بمباری چوبیس کھنٹوں میں ایک سو تین فلسطینی شہید ہو گئے شہدہ کی تعداد اٹھائیس ہزار چار سو تہتر تک جا پانچی اسرائیل نے غزہ کے لاکھے رفع میں زمینی آپریشن کا منصوبہ بنا لیا برطانیہ سعودیہ اور امرات سمیت کئی ممالک کی مزمت امریکہ پھر اسرائیل کی مدد کو آ گیا امریکی سینٹ نے اسرائیل کیلئے چودہ ارب ڈالر کی امداد کی منصوری دے دی بھارت میں کسانوں کا دہلی چلو مارچ دارالحکومت نئی دہلی میدانیں جنگ بن گیا مودی کی انتہا پسند پولس مظاہرین پر چڑھ دھوڑی کسانوں پر بترین تشدد آسو گیس کی شیلنگ ہریانہ اور پنجاب میں سیکیورٹی ہائی الیٹ کر بھی گئی ادھاکار شاروخ خان نے قطر میں بھارتی جاسوسوں کی سزائے موت ختم کرائی بی جے پی لیڈر کا بڑا دعویٰ کہا شاروخ خان نے یہ کام بھارتی وزیر آزم کی درخواست پر کیا شاروخ خان نے قطری وزیر آزم سے ملاقات کی اور جاسوسوں کی رہائی کو ممکن بنایا شاروخ خان کی میڈیا ٹیم نے خبر کی تردید کر دی وزیر آلہ پنجاب موسیر نقفی کا رات گئے کذافی سٹیڈیم کا دورہ پی ایس ایل نائن کی افتتاحی تقریب کے انتظامات کا جائزہ لیا وزیر آلہ موسیر نقفی نے شائقی نے کرکٹ کے لیے انتظامات کا معاینا کیا فلڈ لائٹس کے انتظامات اور لیزر لائٹ شو کی تیاریوں کا بھی مشاہدہ کیا اور پی ٹی آئی کے نامزد وزیر آلہ کی پی علی امین گنڈاپور کے وارن گرفتاری جاری ازاد کشمیر الیکشن کمیشن نے علی امین گنڈاپور کے وارن جاری کیے ڈیپٹی کمیشنر ٹی آئی خان کو علی امین گنڈاپور کی گرفتاری کا مراسلہ بھیج دیا اٹھائیس فروری کو پیش کرنے کی حدایت